بسم اللہ الرحمن الرحیم جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل پر ہر جاب ایناؤنسمنٹ کی ویڈیو اس کا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ پھر انیشل اکیڈمی ٹیسٹ سے لے کر فائنل انٹرویو تک تمام کی تمام ویڈیوز جو ہے ہمارے چینل کی پلیلیس میں موجود ہیں آپ ویڈیوز دیکھ کر ویڈیوز سے مستفید ہو سکتے ہیں وقت کے بغیر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو کا کوسٹن نمبر ون اور ان سلائیڈ یہ کوسٹن نمبر پھرٹی ون ہے کیونکہ فرسٹ پارٹ میں کوسٹن پھرٹی تک جو ہے وہ کور کر دیئے گئے تھے وہ ویڈیو آپ چینل پلیلیس میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ہے جی تو یہ کنوں نے لکھا تھا تو یہ جی لکھی تھی بک سر سید احمد خان صاحب نے نیکس کوسٹن ہے چائنہ پاک بارڈر ایگریمنٹ ڈیٹ تو اس کی ڈیٹ ہے جی ٹو مارچ نائنٹین سکسٹی تری نیکس کوسٹن ہے پاکستان نے اپنے نیوکولئر جو بوم تھے ان کو ٹیسٹ کہاں پہ کیا تھا تو یہ کیا تھا جی راسکو ہیلز انڈیسٹرک چاہی بلوچستان اگلا سوال ہے پاکستان 1200 مائل بارڈر لیندھ ویڈ ویچ کنٹری تو پاکستان کا جو بارہ سو میل کا جو بارڈر و کس کنٹری کے ساتھ اشتراک میں ہے تو اس کا انصر ہے افغانستان اگلا سوال ہے بیسل اس سیٹی آف ڈیش تو اس کا انصر ہے سویزر لینڈ آگے چلتے ہیں اگلا سوال ہے تو دنیا کا سب سے چھوٹا بریازم کون سا ہے تو یہ انصر ہے آپ کا اسٹریلیا اگلا سوال ہے تو پاکستان کا ہائیسٹ سیول آوارڈ کون سا ہے یہ ہے جی نشانے پاکستان اگلا سوال فسٹ وومن گورنر جنرل تو پاکستان کی پہلی وومن جنرل گورنر جنرل کون تھیں تو یہ جی آپ کا انصر ہے بیگم رانا اگلا سوال ہے سیکنڈ پی ایم آف پاکستان پاکستان کے دوسرے وزیر آزم کون تھے تو اس کا انصر ہے خواجہ نازم الدین قویسٹ نمبر فورٹی ہے چورہ چوری انسیڈنٹ ڈیٹ تو یہ جی ڈیٹ ہے فائی فیب نائنٹین ٹوئنٹی ٹو اگلا سوال ہے لونگیسٹ ریور آف ایشیا تو ایشیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے تو یہ ہے جی یائنگز قویسٹ نمبر فورٹی ٹو ہے صفہ مینز تو صفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹاپ آف ماؤنٹین اگلا سوال ہے قویسٹ نمبر فورٹی ٹری نساب آف گولڈ تو گولڈ کا نساب کتنا ہے یہ ہے جی سیون پوائنٹ فائف طولہ آر ایٹی فور پوائنٹ ایٹ سیون گرامز قویسٹ نمبر فورٹی فور ہے ایٹین فائف سیون جنگ ازادی ایگزیکٹ ڈیٹ تو اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ ازادی کی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے تو یہ ڈیٹ ہے جی ٹین مائی ایٹین فیفٹی سیون اگلا سوال ہے ریلیشن آف حضرت حمزہ وید ہولی پرافٹ پیس بھی اپان ہیم تو ان کا جی ریلیشن تھا کمپینین آز ویل ایز پیٹرینل انکل نیکس کویسٹن ہے جی قویسٹ نمبر فورٹی سکس پریسکرائیب سنانیم تو پریسکرائیب کی سنانیم ہے آرڈر کمانڈ آر ڈکٹیٹ نیکس کویسٹن ہے کیوب روٹ آف مائنس ٹو تو مائنس ٹو کا کیوب روٹ جو ہے وہ مائنس ون پوائنٹ ٹو فائف قویسٹن نمبر فورٹی ایٹ ہے انڈیا کوئٹ مومنٹ جو ہے یہ کب کوئی تھی تو یہ ہوئی تھی جی ایٹ اگسٹ نائنٹین فورٹی ٹو اگلا سوال ہے کلیم اللہ is a title آف ویچ تو اس کا انصار ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا title تھا کلیم اللہ کا اگلا سوال ہے سپیکر آف نیشنل اسمبلی تو موجودہ سپیکر آف نیشنل اسمبلی کون ہے اکتوبر دوہزر چوبیس میں تو یہ ہیں جی آیاز صادق صاحب کوئسٹن نمبر ففٹی ون ہے نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی تو نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی is ایٹی وان انصار ہے اگلا سوال ہے کوئسٹن نمبر ففٹی ٹو اولڈ نیم آف انڈیا تو انڈیا کا پرانا نام کیا تھا تو انڈیا کا پرانا نام ہندوستان یا بھارت تھا اگلا سوال ہے اسرائیل was ٹائٹل آف ڈیش تو اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا کوئسٹن نمبر ففٹی فور ہے which place connect پاکستان with تاجکستان تو پاکستان تاجکستان سے کس جگہ سے ملتا ہے تو یہ جی واقعان کوئسٹن نمبر ففٹی فائف ہے لار اینڈ اوزہ آر ڈیش تو یہ جی آئیڈل اگلا سوال ہے فرسٹ فارن منسٹر تو پاکستان کی پہلے وزیر خارجہ یعنی فارن منسٹر کون تھے تو یہ جی محمد زفراللہ خان صاحب جو تھے یہ فرسٹ فارن منسٹر تھے اگلا سوال ہے سندھ بومبے سے سیپریٹ کرنے کا مطالبہ کس کا تھا تو اس کا انصر ہے مسلمز کا طالبہ تھا محمد علی جناس صاحب کی چودہ نقاط جو ہے وہ اس سلسلے میں بیش ثابت ہوئے تھے اگلا سوال ہے فیفا ورلڈ کپ ٹونٹی ایٹین وینر تو دوہزر اٹھارہ کا فیفا ورلڈ کپ وینر کون تھا تو اس کا انصر ہے فرانس اگلا سوال ہے پریزیڈنٹ دیورنگ نائنٹین فیفٹی سکس کنسٹیٹیوشن تو انیسو چھپن میں جو پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے وہ تھے اسکندر مرزا صاحب کوئسٹن نمبر سکسٹی ہے قائدیعظم لیفٹ کانگریس انڈیش تو قائدیعظم نے کانگریس سے الادگی کب اختیار کی تھی تو یہ دسمبر نائنٹین ٹوانٹی میں الادگی اختیار کی تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنے کوئسٹن تھے یہ ایمپورٹن ریپیٹیڈ کوئسٹن ہیں آپ سب دوست اچھے سے ہی کوئسٹن ریوائز کر لیں جن دوست نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری اصلاف ضائع ہوگی اور ہر ریلیٹیڈ کنسرن ویڈیو آپ تک بر وقت کونچے گی انشاءاللہ اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل ویڈیو